کیا مطلب ورطن کتنی نسلوں کی قربانیوں سے ملا کرونا ویرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے قوم کے ہیروز اور ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف و دیگر عملہ کو زبردست خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈسٹیک ایک کوارٹر ہسپیٹل بکھر کے سبزہ زہار میں پوروکار تقریب تقسیم انعامات کا انقاط کیا گیا ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف وارڈ فوائز سینٹری ورکر سکورٹی کے ہلکاروں اور امنجنسی میں ڈیوٹی سرنجام دینے والوں میں تریفی سارٹیفکیٹ اور شیرز تقسیم کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا کرونا وارڈ کے انچارڈ ڈاکٹر کمر ازاب ملک اگر ڈاکٹرز اور سٹاف کی خدمات کو بھی سرہا گیا ڈاکٹرز پر پھولوں کی پتیاں بھی نشاوار کی گئیں تقریب کے میمانے خاص ڈیپٹی کمیشور بکھر سید موسیٰ رضا سیو ہیلتھ راو سلمان ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر راشد خان بروج تھے تقریب میں ڈاکٹر ندیم رضا ملک ڈاکٹر عبدالزا یٹیال ڈاکٹر حسن نواز فقیر ڈاکٹر محمد عظیم ڈاکٹر شیح محمود ڈاکٹر وقار عظیم آوان ڈاکٹر کیسر ملک ڈاکٹر ریاض ڈاکٹر عبدالزا غوری ڈاکٹر سناؤلہ خان نیازی ودیگر ڈاکٹرز اور ڈاکٹر مباشر بھی مجود تھے اس موقع پر کرونا وارڈ میں فرائز سرانجام دینے والے میل نارس محمد عبد اور ڈاکٹر کمرزا ملک کی خدمات کو خصوصی طور پر سراہا لیا تقریب سے محمد عبد ڈاکٹر کمرزا اولک راو سلمان ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر راشد خان بلوچ اور ڈیپٹی کمیشنر بکھر سید موسیٰ رضا نے خصوصی طور پر خطاب کیا اور ڈاکٹرز کی خدمات کو سراہا ڈاکٹر کمرزا ملک کا کہنا تھا ڈیپٹی کمیشنر بکھر جناب محترم راو سلمان ظاہر صاحب چیف ایجیکٹر ایسر جسٹک ہیلتھ افارٹی بکھر جناب راو اکبر صاحب جسٹک ہیلتھ افیسر پریونٹیو سرویسز بکھر جناب اکرم مبارک صاحب ڈیریکٹر آئی آر ایم ایس ایس بکھر جناب راشد علی خان صاحب میرے پیارے میڈیکل سپری انٹینڈنٹ میرے پیارے بڑے بھائی تمام کنسلٹنٹس میرے چھوٹے بھائی میری جان سے قریب تمام میڈیکل افیسرز تمام چارج نرسیز میرے سب سے پیارے وارڈ سیرونٹس سب سے اچھے سویپرز تمام ایمی پی جی کا سٹاف ایڈمن میں جناب اسمان صاحب جناب بقاع صاحب فارمیسی میں جناب سمی صاحب اس کے بعد میرے ساتھ ہمیشہ کاندھے سے کاندھا ملائے جناب فقر عباس صاحب اسسسٹنٹ ایڈمن افیسرزز آپ سب دوستوں کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ یہ کوشش آج مجھے رقیناً کافی زیادہ پیار سے اناؤسر نے بلایا ہے اور تمام اہمنانِ گرامی نے انتہائی عزت سے نوازا ہے لیکن یہ اکیلی میری کارکردگی ہرگز نہیں ہے یہ ایک ٹیم ورک تھا اور ٹیم ورک میں تمام میڈیکل افیسرز چارج نرسز وارڈ سرونٹس ویپرز سب نے مل کر ایک کاوش بنائی تو ہم ایک بسالی پرفارمس دینے کے قابل ہوئے اس میں میں اپنے کچھ ایڈمیسٹریٹر اس کا نام لینا بھول گیا ہوں میرے ساتھ بہت زیادہ ساتھ رہا ہماری ای ایم ایس ایڈمی گناب زائدہ قیوم صاحبہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ساتھ رہا ڈاکٹر شاہد صاحب کا میری سرپرستی ہمیشہ کرتے رہے ڈاکٹر ساجد علی بھٹی صاحب ڈاکٹر عظیم صاحب ڈاکٹر نعیم صفدر چپ صاحب ان سب کی کاوش کی وجہ سے ہم ایک مثالی پرفارمس دینے کے قابل ہوئے اس کے بعد میرے سب سے جس بندے کا ذکر شاید مجھ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے مجھ سے چار سال جونئر فوکل پرسن کوویڈ نائنٹین جناب حق نواز صاحب جنہوں نے اتنی خوبصورت پرفارمس دی کہ ارفاز میں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا پھر اس تمام مسائل کو اور ان تمام کو ایک سکریم لائن کرنے والے ہمارے ہیڈ نرس جناب عبد ملک صاحب ان کے ساتھ ان کے دائیں اور بائیں وازو اور سلان اور آمیر اور میری تمام بہنیں میری چارج نرسیز جنہوں نے ایک انتہائی خوبصورت طریقے سے اس وارڈ کو چلایا اس کی ایک ڈسٹک ہیڈکورٹر ہسپتال میں مثال بڑی مشکل سے تھی جناب بے میں مانے خصوصی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جب ہمیں سیکنڈ ویو کا سامنا تھا اس وقت صرف چار وینٹی لیٹرز ہمارے پاس تھے آپ کی شفشت سے ہم نے ان کو بڑھا کے چھے کیا پھر ہمارے پاس ایک پیشنٹ ایڈمیٹ ہوئی اور ان کے انڈی ایم اے سے ایک تھے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ان کی مدد سے ہمارے پاس چار اور وینٹی لیٹرز اور چار سی پیپ بائی پیپ مشینز ہمیں ملیں پھر ہم نے اپنی گزارش کو پڑھایا اور مجھے اپنے پریویسٹ ڈسٹک جہاں میں نے کام کیا تھا وہاں سے ہمیں ایک ہائی فلو نیزل کے نولا ملا جو کہ ضروری تھا کہ ہم اپنے پیشنٹ جو پیشنٹ وینٹ سے اتارنے تھے ان کے لئے انتہائی ضروری ہوتی ہے وہ ڈیوائس وہ ہمیں ملی جس کی مدد سے ہمارے پیشنٹ میں ریکووری جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو گئی پھر اسی گزارش کو آگے لے کر ہمیں دو اور ہائی فلو نیزل کے نولاز کی ڈونیشن ملی اور جب ہم پلین بی کی طرف پڑے تو ہمارے پاس کارڈک منیٹرز کسی کام تھے وہ بھی الحمدللہ آٹھ وائٹر منیٹرز اور سات کارڈک منیٹرز وہ بھی ہمیں سی او صاحب اور عبدالجبار صاحب کی میند سے وہ بھی ہمیں ملے اور اب ہمارا پلین اے پلین بی فریقنٹ منیٹرنگ کے ساتھ تمام تر سہولیات جو کسی بھی دنیا کے کونے میں مجود ہیں وہ ڈیسٹک ہیڈپورٹر ہسپتال میں ملی ہیں اور اس میں سب سے اہم بات جو جس چیز کی ہمیں خوشی ہے وہ پیشنٹ کے ویوز یہاں پر بھی صبح سے چل رہے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ ہم سے مطمئن رہا ہے جن لوگوں کو ہم جان نہیں بچا پائے وہ ہم سے انتہائی زیادہ مطمئن تھے کہ انسانی جو ہماری کیپیبلیٹیز تھی ان کو ہم نے مکمل طور پر استعمال کیا ہے یہ ایک ٹیم ورک تھا جس کو آپ سب کی محنت ہمارے امیہ صاحب کی سپرویجن اور خاص طور پر میں ایک ذکر کرنا نہیں بولوں گا جو بیک گراؤنڈ میں جو لوگ تھے جو خاص طور پر وہ ورکرز وہ سٹاف جو ایک ایک گھنٹے میں آٹھ ہاتھ اکسیجن سلنڈرز بدلتے تھے اور میں نے ان کے ہاتھ دیکھے ہیں وہ یقین کرے ان کے ہاتھوں کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا ہر آٹھ ہاتھ گھنٹے اکسیجن سلنڈرز کو مسلسل بدلنا اور اس اکسیجن سپلائے کی چین کو منٹین کرنے پر میں اپنے امیہ صاحب کو جس دن وہ ایک گھرنا کے پرابلمز تھے ہم نے ان دنوں بھی اس کو منٹین رکھا اور کوئی پیشنٹ جو کرونا کا شکار تھا بکھر سے ریفر نہیں ہوا اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ ہم نے کسی بھی پیشنٹ کو کوئی بیٹ ریفیوز نہیں کیا الحمدللہ جتنی ویب بڑھتی گئی ہم اپنی کپیسٹری کو اسی طرح سے بیل کرتے رہے یہ تمام ایک انتہائی زیادہ ٹیمبر کی بذولت تھا اور یہ جو آج محفیل سے جائی گئی ہے یہ جیسے ایم ایس صاحب نے کہا ہے کہ یہ آپ سب کے شیانے شان نہیں ہیں نہ ہی یہ کسی بھی طرح سے اس چیز کا بدلہ ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اپنی جان اپنے گھر والوں کے جان ہتھیلی پر رکھ کے چلیں تو ان کو آپ چاہے کسی بھی طرح سے اپریشیٹ کرنا چاہیں وہ انتہائی مشکل ہے میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم اس ایفرڈ کو آگے لے کر چلیں اور اس ایفرڈ کے ذریعے اپنے ایڈسٹر ہیڈکورٹر ہسپٹل کا ایک اچھا سا آئی سی ایو بنائیں اور آئندہ ایسے کام کرنے والوں کو کبھی بلیک میلر کبضہ مافیہ یا کرپٹ کا جو بلیم ہے وہ کبھی نہ ملے اور وہ اسی طرح سے اپنی محنت سے کام جاری رکھیں بہت شکریہ ہماری علامت ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر راشد خان نے کہا ہے ایسی قسم کی بھی تاریخ اس کوشش کے شایانہ شاید نہیں ہے جو میرے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکل سٹاف وارڈ بوائز سوئیپر نے کی فقط میں آپ کو لاکھ اور سلام پیش کرتا ہوں ڈیپٹی کمیشن بکھر سید موسر عذابی ڈاکٹرز اور میکمہ ہیلت اور دیگر ٹیم کے ساتھ ساتھ سیو ہیلتھ راو سلیمان اور ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپٹل بکھر ڈاکٹر راشد خان اور کرونا وارڈ میں خدمات سرانجام دینے والے ڈاکٹر کمہ رضا اولاق و دیگر ڈاکٹرز کی خدمات اور ان کی تریف کیے بغیر بھی نہ رائے سکے جاوت کیا اس کا شکریہ تھا کہتا ہوں کورٹ کی حوالے سے بکھر میں ایڈمیسٹریٹر خود ایپل دوہزار بیس سے دیکھ رہا تھا اور جب میں ٹی جی خان سے ادھر آیا تھا اس وقت جو سکیر تھا کورٹ کا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور جو اس کے بارے میں میٹس تھی ان کی مجودگی میں ای ریکال کہ جب آئی واز ان ٹی جی خان تو سب سے پہلے جو پنجاب میں کورٹ کے سسپیکٹیب کورٹ تھے یا کورٹ پاستیب تھے وہ تفتان سے جو زائرین آرہے تھے ان کا ٹرانش آرہا تھا لوچستان سے تو آئی وز دیر اس پلٹکل اسسٹنٹ اور اس وقت جو ہیلت کی ٹی جی خان میں وہاں پہ بھی داکسائے بان میں دیر نیور سیٹ پیک اور کم فارور اور سیٹ کہ ہیلت کی مجودگی خان میں حالکہ اس وقت ہر بندہ میسا مجھتا تھا کہ جو کورٹ کا سسپیکٹ پیائشن میں اس کے خریب بھی گیا تو میری موت واقع ہو تو دس وز سکیئر اس کے بعد جب میں اپل میں ادھر آیا یہاں پہ بھی ایک وارنٹین میں آئیسولیشن میں تبلیہی لوگ تھے کی دیکھ بھال تھی حالکہ فضل سے بکھر میں اس پہ انڈیجنس کیسز اتنے نہیں تھے اور پہلی لوگیف تھی اس پہ بکھر کافی حد تک محفوظ رہا اور ہی پاسڈ ہے پھر اس کے بعد بکھر میں اور پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے گونڈ پنجاب گونڈ پاکستان کی جو پالیسیز تھی اس کی وجہ سے کافی لل پیرڈ رہا کاؤٹ کی حوالے سے تندی سیکنڈ ویو کیم ان اور اس میں بکھر ایفیکٹ ہوا اور ہمارے ٹی ایس کیو پہ بھی لوڈ آیا اور میں اکثر جب اپنے سیو ہل ساپ کے ساتھ بیٹھتا تھا ہماری عبادی ساپ کے ساتھ بیٹھتا اور ہل کی ٹیم کے ساتھ بیٹھتا تھا تو میں ایک ہی چیز کہتا تھا کہ ہمارے بکھر میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اچھی ہے ہم ڈیلی ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹی ہنڈرڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں ہماری عبادی 1.65 ملین ہے ہمارے لئے ٹیسٹنگ ہو رہے ہیں دیکھنے کھإومان ٹیسٹ دیکھنے کھ packages کھو ٹیسٹو میں ٹیسٹjo پنٹ گھر کتا ٹیسٹنگ ہولوٹ پر مجال ٹیسٹو الی Neden ٹیسٹو پنٹ گھر ٹیسٹنگ ہووجاتے ہیں ٹینٹوísٹ ٹیسٹو دیکھنے پر پہ پہ اپنی نگداش نہیں کر سکتے تھے ان دی تھاٹ کہ نوی ہی ہے تو گو تو بی ڈی ایس کیو لک آفتر آسال سو وہ ایک ایسا بیرامیٹر تھا ڈی ایس کیو جسے ہم دیکھتے تھے کہ کہاں پہ بکھر میں اس وقت کرونا کا پریولنس ہے سیکنڈ ویو نے ہمارا کیس لوڈ جو ہے وہ تھرٹی ایت تھرٹی نائن تک بھی گیا ہے نائی ریکال کہ میں نے جب ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی اور میں نے کہا جی آپ آپ بتائیں آپ کے پاس تو فیفٹین پیڈیز کا ایٹی ویو ہے تو آپ کیا کریں گے میں یقین دلاتا ہوں آپ کو اس بات پہ کہ دیوستو کانفیڈنٹ کو اتنے جوشتا اور وہ جسے کہتے ہیں کہ بلگلا تقریب کا انقاد اپنی زندگیوں خطرے میں ڈال کر کرونا ویرس کے مریضوں کو علاج کرنے والے قوم کے ہیرس کو جہاں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا وہاں پر میکمہ ہیلتھ کی دیگر ٹیموں کی خدمات کو بھی سراہا ڈاکٹرز پیر میڈیکل سٹاف اور دیگر ملازمین کی بھی حوصلہ اوضائی ہوئی تقریب میں شنکار کے چیرے بھی خوشی سے کھل اٹھے کیمبرامین محمد اشرف کے ساتھ اسلام بلوچ ٹویلیوز بکھر موسیقی 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 موسیقی